بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to take urdu complete SEO course for wordpress and blogger کے آج part 20th میں ہم ایک بہت ہی important اور بہت ہی sensitive topic پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے robots.txt آپ نے اس tutorial کے دوران کئی دفعہ سنا ہوگا robots آتے ہیں crawl کرتے ہیں this and that robots.txt ہوتا ہے allow or disallow اس طرح کے کافی words آپ نے سنے ہوں گے basically اس ویڈیو کو میں end میں سے دیل آ رہا ہوں کیونکہ کافی سارے ہمارے ایسے ویورز ہیں جو کہ بلکل beginner level کے ہیں comments سے پتا چل جاتا ہے یا مجھے feedback ملتا ہے خاص کر email پہ باقی جیتے بھی سارے سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے جو ویورز ہیں اس میں جو نئے بندے ہیں یا نئے جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے تو وہ زیادہ ہے اس لیے میں چیزوں کو تھوڑا سا systematic طریقے سے لے جا رہا ہوں اور جو تھوڑے سے expert ہے یا beginner level سے اوپر intermediate level کے ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہے کہ میں چیزوں کو کیوں آگے پیچھے کر رہا ہوں تاکہ ایک نیا جو user ہے وہ چیزوں کو mix اپنا کرے جیسے میں انٹرودکشن میں بات کر لی اس کے بعد on page کو ہم نے cover کیا پھر off page کو ہم نے cover کر لیا پھر back links کے اوپر ہم نے بات کر لی اسی طرح back links کا chapter بھی کافیت تک ہم نے cover کر لیا ہے تو آج robots.txt کو اس stage پہ لانے کا یہی مقصد ہے سو آج کیسے ویڈیو میں بڑے detail میں بات کریں گے کہ robots.txt کیا ہوتے ہیں ایک ورڈ پریس سائٹ اور ایک بلاغر سائٹ کے لیے اس کی کیا ایمپورٹنس ہوتے ہیں اس کیا کیا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں آپ کو اپنے سائٹ پہ robots.txt کو کیسے منیج کرنا چاہے اور کافی سارے چیز اس میں آنے والے ہیں میرا نامی نیم جعوید آپ دیکھ رہے تک کردو let's take it اب جب بھی کسی سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اس کا ایڈرس لگتے ہیں جیسے میرا ہے کردو.net ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو نظر آتے ہیں جیسے یہاں پر ٹائٹل ہو گیا آپ کے پاس سائٹ کا نام ہو گیا یہاں پر اس کا منیوز ہو گیا اور جو پھر سائٹ کا تھیم ہو گا اس لحاظ سے آپ کو اس کی ارینجمنٹ یا سیٹنگز نظریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ایک جو روبوٹ ہوتا ہے یا باٹ ہوتا ہے گوگل کا باٹ ہوتا ہے یا کرالر بھی جس کو بولتے ہیں سپائیڈر بھی بولتے ہیں اس کو اس کو یہ سائٹ اس طرح سے نظر نہیں آتا اس کو یہ سائٹ اس طرح سے نظر آتا یہاں سے رائٹ کلک کر کے کسی بھی جگہ آپ ویو پیج سورس کریں گے تو ایک باٹ کو ہمارا سائٹ اس طرح سے نظر آئے گا اس میں نہ پکچرز نظر آئیں گے نہ ویڈیو نظر ہے کچھ بھی نظر نہیں آگا فرآکزمپل میں ایک باٹ ہوں گوگل باٹ ہوں یا نئی باٹ ہوں میں اس کو ایسے ایسے کرال کر رہا ہوں یہ بھی آپ یوں سمجھیں میں آپ پسانے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں یہ ہم نے ایسے کر لیا تو یہ ہمارا سائٹ کا جو مین پیج ہے یہ کرال ہو گیا ٹھیک ہے اور ظاہر ہے وہ کمپیٹرز ہوتے ہیں سافٹوئر ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے کام کرتے ہیں اسی طرح پر یہاں پہ میں فار ایکزمپل یہاں پہ یہ ٹیکردو ڈاٹ نیٹ ہے میں یہاں پہ یہ ایک پیج بولتا ہوں آپ کو چیزیں ملٹی میڈیا ہے کافی مدبہ انٹریکٹیو طریق سے چیزیں نظر آ رہے اٹریکشن نظر آ رہی ہے اگین ایک بوٹ کو یہ کیسے نظر آتا ہے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ویو پیج سورس کریں گے تو یہ پیج بوٹ کو ایسے نظر آئے گا ٹھیک ہے تو بس یہ اس طرح سے سکرول کر کے یا کرال کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اب ایک بوٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم اپنے مرضی سے اللہ کرتے ہیں رہی ہے کہ بھئی آپ نے کیا چیز کرال کرنی ہے کیا چیز کرال نہیں کرتی وہ اپنے مرضی سے ایک ساری چیزیں نہیں کر سکتی میں اماری مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے اب یار فاریزمفل یہاں پہ یہ ایک پیج ہیں یہاں پہ یہ ایک Имیج ہیں ٹھیک ہے ہم پاس کہتے ہیں کہ اس ایمیج کو آپ کرال کریں نیچے یہاں پہ آپ کے پاس ایک کیٹیگریز ہے یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کرال کریں رہیو باز لوگ کہتے ہیں کرے بعض لو کہتے نہیں کرے یہاں پھر یہ آتھر ہے یعنی کہ میں نعیم جعوید ہوں ظاہر ہے اس میں بہت سارے پوسٹ ایسے ہیں میں نے لکھے ہے آتھر کم اس کو کہتے کرال کرو نہیں کرو کمنٹس کو کرال کرے نہیں کرے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے یہ ویڈیو ہے اس کو کرال کرے نہیں کرے کافی سارے چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم اس چیز کو جو کہتے ہیں کرال کرے یا کرال نہ کرے یہ جو ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں کسی بھی سرچ انجن کو چاہے وہ گوگل ہو چاہے وہ بنگ ہو یا ہو ہو یا انڈیکس ہو بائی ڈو ہو اس کو جو انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں ایک فائل کی فارم میں ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں اس کو کہتے ہیں روبورٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کہتے ہیں روبورٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی بیسیکلی ایکس انسٹرکشنز مینیول ہے ایک کرالر کے لیے کہ آپ نے اس سائٹ پہ آکے کرنا ہے کیا کرال نہیں کرنا ہے اب اس میں کرال کرنے کو اللہ کہتے ہیں کرال نہ کرنے کو ڈس اللہ کہتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے روبورٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کو آپ نے دیکھنا ہے آپ کسی کا بھی چیک کر سکتے ہیں میرے ٹی کردو کا بھی کر سکتے ہو اس کا ایڈریس اس طرح لے کے دیکھے ٹی کردو ڈاٹ نیٹ یہاں پہ ایک سلیش ڈال دے سلیش ڈالنے کے پاس اب سمپل لے کے آر او بی او ٹی ایس روبورٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اگر آپ انٹر کرے تو آپ کو اس سائٹ کے بارے میں پتا چلے گا کہ کیا اس نے الاؤ کیا ہے کیا الاؤ نہیں کیا ہے وغیرہ اب ایک روبورٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا اس کا ہوتا ہے سائٹ میپس کا یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سائٹ میپ سبمیٹ کیا تھے گوگل میں بھی سبمیٹ کیا تھے بینگ میں بھی سبمیٹ کیا تھے پچھلے ہم نے اپیسوڈ میں بڑے ڈیٹیل میں کور کیا تھا یہ سائٹ دیکھے یہ پہلا ہے سائٹ میپ ڈاٹ نیٹ سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایمیل ایک یہ ہے اور دوسرا ہے ٹی کردو ڈاٹ نیوز سائٹ میپ یہ ہوگی ہمارے سائٹ میپ کو بھی شاید ایسی نظر آئیں گے دوسرا ہے تیسرا ہے ڈسالاو اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے یوزر ایجنٹ یہ جو دو ڈاٹس کو کہتے کول آن اور یہ جو سٹار آپ اس کو نورمال لیگویج بولتے اس کو بولتے ایسٹیرک اب یہ یوزر ایجنٹ یوزر ایجنٹ کون ہے ہمارے سائٹ پہ کون کرل کرے یہ ہم نے بتانا ہے ایسٹیرک کا مطلب یہ ہے اینیون یا جس کو بولتے سب کے سب اگر یہاں پہ میں لکھتا ہے یوزر ایجنٹ کول آن گوگل بوٹ لکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف گوگل کو اللہ کر رہا ہوں یا اگر میں لکھتا بنگ بوٹ یا کوئی اور لکھتا تو میں اس کو اللہ کر رہا ہوں باقیوں کو اللہ نہیں کر رہا تو میں سپیسیفائی کر رہا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میرے سائٹ کو آکے کرال کرے جو کہ بہت اچھی بات ہے تو اس ٹیم ہم لکھیں گے یوزر ایجنٹ ایسٹریک آپ کے پاس ہو گیا ہم سب کو آلاو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنا روبوٹس ڈا ٹی اکس ٹی ابھی اوپن کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے چیزیں چیک کرنی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کا میرے والے سے چینج ہو اور کوئی اپنے مرضی سے بھی رکھتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو روبوٹس ڈا ٹی اکس ٹی ہے میرے سائٹ کا یہ بلکل سب سے کمپریانسیو ہے ٹھیک ہے کہ آج کل یہ ہی چھل رہا ہے بڑے بڑے سائٹ کا لیکن بعض لوگ اس کو بہت سپیسیفائی کرتے ہیں سرچ کو اس میں نہیں ڈالتے آتر کو نہیں ڈالتے جیسے میں آپ کو شروع شروع میں بتا رہا تھا ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ کو آوائٹ کرنے کے لیے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہو گیا یوزر ایجنٹ یعنی کہ ہم جو سرچ انجنز ہیں اب ڈس آلاو کس چیز کو ہم کر رہے ہیں ڈس آلاو کر رہے ہیں ڈبلیو پی ایڈمن آپ کو بتا ہے جب بھی ہم کوئی ورڈ پریس سائٹ اوپن کرتے ہیں فارجمپل ٹیک کردو ڈاٹ نیٹ آگے ہم سلیج ڈال کے لکھتے ہیں ڈبلیو پی ایڈمن اب یہ ایک یو آریل بن رہا ہے ڈبلیو پی ایڈمن اس کو اوپن کریں گے تو میں اپنے سائٹ کے ڈیش بورڈ میں جاؤں گا افکورس یہ پاسورڈ اور غیرہ انٹر کرنے کے بعد یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک سرچ انجن کے لیے جاننا ضرور ہی نہیں ہے سرچ انجن میرے لاغن آئی ڈی کو یا میرے پاسورڈ کو جانے یہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اور کہ ایک لیاس سے سیکیور بھی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ میرے ڈبلیو پی ایڈمن کو کرال نہ کریں ریمیمبر دیٹ یہ میں بتا رہا ہوں ورڈ پریس کے لیے بلاغر کے لیے میں الگ اس کو آگے جا کے کور کروں گا یہ ورڈ پریس والے چیز کو ابھی دیکھ رہے سمجھیں تو ڈبلیو پی ایڈمن جب آپ کے پاس ڈس الاؤ ہے تو اٹ مینز کہ آپ کے پاس آپ کی جو لاغنگ کریڈنشلز ہے ڈیٹیلز ہے وہ کرال نہیں ہو رہے ہیں جو کہ نہ کہ ایسی او پوائنٹ آف ویوز امپورٹنٹ ہے یا کسی او پوائنٹ آف ویوز امپورٹنٹ نہیں ہے اگر آپ کا الاؤ ہے تو آپ اس کو فوراں سے ڈس الاؤ کر دیں تیسری چیز ہے الاؤ الاؤ میں ہمارے پاس ڈبلیو پی ایڈمن جب ہم ڈبلیو پی ایڈمن یعنی کی یہاں سے ہم انٹر کریں گے اندر جائیں گے پاسورڈ وغیرہ جو اپنا انٹر کر کے جائیں گے آگے تو آگے پھر ایڈمن یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں ہائیفن ٹھیک ہے یہ ڈیش آپ سمجھیں ایڈمن ڈیش اے جے اے ایکس ایج ایکس ڈاٹ پی ایچ پی یہ ہم اللہو کر رہے ہیں یعنی کی یہ جو آپ کے پاس چیزیں تھی ڈبلیو پی ایڈمن اس کو ہم نے ریسٹکٹ کر دیا باقی تمام چیزوں کو ہم نے اللہو کر دیا یہ ایک بڑا کمپریینسیو سا ایک روبوٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی فائل ہے جو کہ موسیلی آپ کو نظر آئے گا اگر فارغیرمپل ہم کوئی بھی بڑے سائٹ کا دیکھتے ہیں روبوٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فارغیرمپل انڈیا میں بی بام کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیکس چینل ہے اور میں کافی اس کو پسند کرتا ہوں خاص کر ان کے ایپ کو بی بام ڈاٹ کام میں نے اپن کیا ٹھیک ہے تو ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے میں آپ سے لکھتا ہوں روبوٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی یہاں سے ہم نے اس کو انٹر کیا یہ دیکھیں اب انہوں نے تھوڑا سا ڈیٹیل دیا پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے پارٹ میں آپ کے پاس سائٹ میپ سوتے ہے سائٹ میپ انڈیکس اور سائٹ میوز سائٹ میپ ٹھیک ہے دوسرا یوزر ایجنٹ اس نے اللہ کیا ہے سب کو کیا ہے گوگل کو بین کو سب کو دیس اللہ اس کانٹنٹ پلگنز وہ کیا ہوا ہے دیس اللہ پیجز یہ جو پیجز نہیں ہوتے سائٹ کے ایک تو آپ کے پاس ہوتا ہے پوس دوسرا ہوتا ہے پیجز جیسے یہ پیجز ہے آپ کے پاس پاس نا یہ جیسے جیسے میں آپ کو دکھا دیا نا لاؤ ورڈ سی پیجز سی پیجز پیجز سمجھ میرے بات کو یہ میں نے کر دیا یہ اس کا url بن گیا ٹھیک ہے لاؤ ورڈ سی چیٹ سوی فنگر پرنٹ اب میں یہاں سے لکھتا ہوں اسی میں لاؤ ورڈ سی فنگر پرنٹ میرے سائٹ پہ کوئی سرچ کرتا ہے لاؤ ورڈ سی فنگر پرنٹ ٹھیک ہے اب یہ ایک url بن گیا یہ دیکھیں question mark اور s یہ سرچ ہے is equal to lock plus ورڈ سی پلس فنگر پرنٹ اب یہ ایک ڈائنمک url ملو چینج ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ جو پہلے میں آپ دکھا دیا تھا وہ ایک ایسا url چینج نہیں ہوتا کیونکہ یہ lock ورڈ سی پھر 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 بھی ریزلٹ میں یہ ہوتا ہے اور صرف یہ نہیں اس کے نیچے کافی سارے چیز آرہے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے چیز ہیں اب یہاں تک یہ پہلے بھی ہمارے پاس انڈیکس ہو چکا ہے اپنے جو یونیک url ہے جو چینج نہیں ہوتا اور اس ڈائنیمک url کے طرح بھی یہ یہ نظر آرہے تو گوگل یہ اس کو باز کیس میں ڈوپلیکیٹ کانٹنٹ شمار کرتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس سرچ کیوری ہے سرچ اور یہ سرچ سرچ سب کے سب تمام پیج سب 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 تو یہ ہو گیا یہ اس نے چیز کیے ہیں یہ چیز ہے اس نے یہ سارے allow کی ہے اب کوئی بھی سائیڈ جو آپ سمجھتے ہے کہ آپ کے لیے بیسٹ ہے اس کا دیکھ نہ سمجھ نہ آپ اس سے اپنے لیے آئیڈیا لے سکتے روبوٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی بنانے کے لیے روبوٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کیسے بناتے بہت ہی سمپل ہے آپ کوئی بھی نوٹ پیڈ کا کوئی بھی پیج اوپن کرے یہ میں مثال دے رہا آپ رش نہیں کرنا چیزوں میں جلدبازی نہیں کرنا میں بی باوم کے طرح اپنا بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سے کو کاپی کر کرتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کیا اب جہاں جہاں پہ بی باوم ہے ٹھیک اردو ڈاٹ نیٹ کرتا ہوں یہاں جاتے ہے کہ سرچ والا ہمارے لی آجائے جو بھی چیز ہے ہم اپنا یہاں سے خود کا بھی روبورٹ ڈاٹ ٹی ایکس دیفالٹ اگر فاری میں یہاں سے آتا ہوں اپنے ایس ایس پی ڈیا کی طرف آتا ہوں اس کو یہاں سے میں ویو پیج کرتا ہوں اب یہ میرا ہے ایس ایس پی ڈاٹ کام اب یہ آپ دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں روبورٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اب بلاغر بلاغ بلاغ سپارٹ یہ گوگل کی پروڈکٹ ہے میڈیا پارٹنرز گوگل ٹھیک ہے یوزر ایجنٹ اس کا کیا ہے یوزر ایجنٹ اس کا ہے تمام سرچ انجین گوگل بنگ سب کے سب کچھ نے علاو کیا ہوا ہے سرچ کو کیا ہوا ہے میں پہلے سپلنگ کر چکا باقی سائٹ میں اس کا یہاں پہ سب میٹ ہو چکا ہے اب یہ اس طرح ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں جب آپ آتے ہیں بلاغر پہ بلاغر میں آپ کے پاس سیٹنگ میں آپ کے پاس آتا ہے ایک آپ سرچ پریفرنسز کا جب آپ سرچ پریفرنسز کو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ پہ آتا ہے آپ کے پاس custom robots dot txt اگر آپ کو یاد ہے جب میں بلاغر کا سیکشن کور کر رہا تو میں بلاغر کے سارے چیزوں کو یہ میں نے بتا دی پھر میں آپ کو کہ robots dot txt کو آگے ڈیٹیل میں discuss کریں گے تو وہ آگے اب بھی ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو edit کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ نو ہو کی ڈیفالٹ پہ یہ نو ہوتا ہے اگر آپ اس کو نو پہ رہنے دیں گے اٹ مینز کہ وہ آپ کے پاس جو گوگل کے اپنے بنے ہوئے ہے یعنی یہ ورک کر رہے ہیں روبوٹ ڈاٹ ٹی روبوٹ اگر نہیں ہوں گے تو آپ کام ہی نہیں کرے گا گا آپ کا کرال ہو رہا ہے لیکن ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کرال ہو رہا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہے اس میں ایڈ کرنا چاہتے جیسے میں نے آپ پہلے دکھا دیا کہ بی بام کسی اور دیکھا اس میں لاغن موگن والا چکر نہیں آتا و پہ کانٹ لیکن آپ چاہتے پیجز آپ کے سرچ نہ ہو یا آپ کے پاس کرال نہ ہو سرچ آپ کرال نہ ہو تو آپ یہاں پہ سیٹنگز کر سکتے لیکن ڈیفال سیٹنگ پہ ہے یہ بھی مور دین انف ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا جانتے ہے آئیڈیا ہے آپ کو مزید اس کو سیچوریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے کیونکہ آپ نے اگر روبوٹ کوئی بھی غلطی کر لی آپ اپنے پورے سائیڈ کے سرچ جو الگوریتم ہے اس کو تباہ کریں گے اس لیے سمجھ نا اس کو بہت ضرور ہے اب یہاں پہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے کو کوپی کرتے ہیں سار سر کنٹرول اے کوپی کیا جناب کوپی کر کے یہاں پہ فوراں زیادہ جاتے ہیں یہاں سے کہتے ہے اس کو یس کرو یس کرنے کے بعد اس کو آپ پہ پیسٹ کرو کنٹرول اے یہاں پہ پیسٹ کرو اس کے بعد سیف چینجز کرو آپ کا یہ ایسی ہو گیا بھائی وہ ڈیفال پہلے سے ہے ٹھیک آپ کرو یا کرو وہ ہے لیکن اگر اس میں چینج کرنا چاہتے ہے تو رکھ سکتے ہو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بلاغر کا جو آپ کے پاس روبوٹس ڈاٹ ٹی ایک سٹی ہوتا ہے وہ ایک ورڈ پریس سائٹ کے روبوٹس ڈاٹ ٹی سے الگ ہوتا ہے اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں تا کہ آپ کو بلکل ہو جائے میرا پاکستان یہ آپ دیکھیں ڈاٹ بلاغ سپورٹ ڈاٹ کام اس میں نہیں لگا ہوا ہے لیکن یہ ورڈ پریس سائٹ نہیں ہے اس کی ہوسٹنگ بلاغر کی ہے جب کہ ڈومین میرا اپنا ہے اگر میں اس کا دکھا دوں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یوزر ایجنٹ اب یہاں پہ آپ کو نظر آرہا تھا میڈیا پارٹنرز یہ تھا میڈیا پارٹنرز گوگل ٹھیک ہے یہاں پہ چونکہ میں نے ڈومین اپنا لیا ہوا ہے اس لئے آپ کو لائن نظر نہیں آرہا باقی یہ یوزر ایجنٹ آپ کے پاس سارے ہے سرچ 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 یہ یہ چیز پاکستان یوٹیوب ڈوٹ بلوگ سپورٹ ڈوٹ کام تو یہ اس کے بعد ایٹم ڈوٹ ایکس ایمیل ڈاریک وغیر وغیر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے یہ پہلے میرا جو پاکستان یوٹی یعنی یوٹیوب ڈوٹ بلوگ سپورٹ ڈوٹ کام اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ سے لے کر پہلے پوسٹ سے لے کر میکسیمم کتنا ہے فائف انڈرڈ یہ اگر اس کو آپ یہاں پہ فائف انڈر تک چھوڑیں گے تو یہ فائف انڈرڈ پوسٹ تک انڈیکس کریں کہ اس کے بعد نہیں کریں گے اگر اس کو تھوڑا سمیں آپ کو مزید بتا دوں میں یہاں سے آتا یہاں پہ لیکن جب اس سائٹ میپ کو ان سٹرکشن دی ہے کہ آپ نے پہلے پوسٹ سے لے کر فائف انڈرڈ پوسٹ تک کرنا ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ فائف انڈرڈ انڈ ون پوسٹ ہوگا تو یہ انڈیکس نہیں ہوگا تو آپ نے اس سائٹ میپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پہلے سے یہ سینٹنس ہے اس کوپی کر کے جو میں آپ کو بتا دی تھا اپنے ادھر جانا ہے ایک آپ نوٹ پیڈ پیج اوپن کرنا ہے بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے اس کو اپنے کیا کوپی کیا کنٹرول اے سے کوپی کیا یہاں میکسیمم ریزلٹ کو کرتا ہوں یہاں سے تھاؤزنڈ اب اس ایسے کیس میں اس کو یہاں پہ ہم یہاں سے پھر ہم یہاں سے کوپی کریں تمام کو کوپی کرنے کے بعد ہم آئیں گے اپنے میجیسٹک پاکستان کے یہاں پہیں گے روبوٹس ٹی ایکس ٹی میں اس کو ایڈٹ کریں وہ کرے گا انڈیکس کرے گا لیکن اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے آسان طریقہ یہ ہے اس جنجال میں پڑھنے سے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا دیان اس کے طرف جائے نہ جائے وغیرہ آپ جب بھی سائٹ میں ایڈ کریں گے تو ایٹم میٹم کے چکر میں آپ پڑھے آپ ڈائریکٹ لکھے جیسی میں سمجھ آئے بھی سائٹ میپ جب بھی کسی بھی سائٹ کرنا گوگل پھر میرا ویڈیو چیک کرنا اس میں صرف آگے سائٹ کا نام جیسی یہ ہے اس کے بعد آپ صرف آگے لکھے سائٹ میپ ڈاٹ ایکس ایم ایل پھر آپ چکروں میں نہیں پڑھیں گے ایک سے پانچ سو پانچ سو سو پندرہ سو وغیرہ وغیرہ تو ایک بلاغر سائٹ پہ سائٹ میں ایڈ کرنے کا سیمپل طریقہ یہ ہے نوٹ پیڈ میں آپ اس کو لکھنے کے بعد آپ سیمپل پر کوپی کر کے آپ سرچ پریفرنس میں جائے سرچ پریفرنس میں آپ کے پاس روبوٹ ڈا ٹی ٹی کسٹم کو انیبل کر کے اس میں آپ پیسٹ کر کر اس کو سیف کر لے جہاں تک ورڈ پریس سائٹ میں آپ کو روبوٹ ڈا ٹی ایڈ کرنے کا سوال ہے اس کے لیے آپ کو جانا پڑے اپنے سی پینل میں یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں جاتا ہوں ٹیک کردو ڈا ٹی اس کے بعد اس کے سی پینل میں آپ کو بتا ہے کہ اپنے لاغن آئی ڈی پاسورٹ دینے کے پا آپ اینٹر ہوں گے یہ سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر اپنے سائٹ کا حوالے نہیں کیا اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں پہلی ریزن تو یہ کہ آپ نے اپنا جمع نہیں کروایا ہوا ہے اور یہ سائٹ میپ ہے یہ بھی آپ کرال نہیں ہوا ہے دوسری جو امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہاں پہ دیکھیں میں فائل منیجر میں آتا ہوں تو آپ کو پتہ روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے ایک سب روٹ ڈائریکٹری یا یہاں پہ میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں یہ دیکھیں تیک اردو ڈائریکٹری نیٹ ہے اس کے جب ہم روپورٹس کو دیکھیں گے تو ہم کیا لکھیں گے روپورٹس ڈائرٹ ٹی ایکس ٹی اس طرح لکھیں روپورٹس ڈائریکٹری تو یہاں پہ ہمیں نظر آجائے گا لیکن اگر یہاں پہ روپورٹس ڈائرٹ ٹی خاص کر اس کے کیس میں بتا رہا ہوں ورڈ پریس کے اگر ہم نے اس کو سب ڈائریکٹری میں آنے کی یہ ہوم ٹیک اردو اس میں پر یہ فائل ہے فار پہ ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ ڈائریکٹ ہم یہاں پہ لکھیں گے فار اگر اگر یہ فائل ہے اس کا نام ہے ریزر تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ اس طرح ہوگا ریزر میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ریزر اس کے بعد روبورٹس ڈائریکٹری وہ اس طرح رکھنا وہ چیک کریں گے کہ وہ کہاں پہ آپ کا تو اس کا سمپل یہ طریقہ یہ ہے جو آپ کے پاس یہ روبورٹ ڈائریکٹ کریں گے اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ یا تو ہے نہیں پھر یہ کسی سب ڈائریکٹری میں سب ڈائریکٹری سے اٹھانے کیلئے میں ڈائریکٹری رکھنے کا طریقہ کیا ہے آپ اپنا یہاں سے روبورٹ ڈائریکٹری ایکس ٹی میں یہاں سے اس کو کاٹ کے یہ لکھ ہوں یہاں سے ڈیسک ٹاپ پہ سیو پھر میں آتا ہوں سی پینل میں یہاں سے آپ کو پتے اپلوڈ کا آپشن ہے تو یہاں سے میں کرتا ہوں اس کو اپلوڈ فائل کو سیلیکٹ کرتا ہوں فائل ہے ڈیسک ٹاپ پہ ڈیس ٹاپ یہاں سے آتے ہیں روبورٹ روبورٹ ڈاٹ ٹی ہمارے مین فائل میں یہاں پھ یہ نظر آ رہے ٹھیک ہے جب یہ ایڈٹ کرنا اس کو کلک کر کے ہاں پھوپر آپ کے ایڈٹ کا آپشن ہے جانے جو اس میں آپ نے سرچ والا گر کسی بھی بڑے سائٹ کو فالو کر سکتے ہے پھر سو تس ویڈیو شاید اور بھی بتا دوں اس کے مزید دیتیل میں میں تھوڑا سب کو بتا دوں گا وہ ایڈوانس لیول کا ویڈیو ہوگا لیکن اگر آپ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ویڈیو اگر پسند دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمپلیٹ کورس دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہے اگلے ویڈیو میں